نمشکار دوستوں آپ شبی کا بہت بہت شواجت ہے دوستوں آپ شبی کو بتا دیں کہ 33 کورٹی دیوی دیوتاو نے دے دیئے ہیں شنکیت اب آپ کی جنکال میں آنے والے دس دنوں کے اندر ایک لمبی چھلنگ لگائے گا ہم آپ شبی کو بتا دیں کہ اب آپ کا دہری کا باندھ بھر چکا ہے جنکال میں اب خوشی آنے والی ہے جنکال میں آنند لینے کے لئے جیہاں دوستوں ہم آپ شب کو بتا دیں کہ آپ یہاں بات جانتے ہیں کہ ایشور کے گھر تیر ہوتا ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتا جیہاں دوستوں وہاں اپنے بھگت کے اوپر میشہ نجر رکھتے ہیں جیہاں دوستوں اور یہ اش میں آپ کی باری آ چکا ہے بھگوان شنیدیب اور بھگوان بھولینات کے شرباشی آنے والے تزدینوں کے اندر جو چمتکار آپ کو دیکھنے کو ملیں گے دوستوں یقین مانیے آپ کے خوست اڑا دیں گے شاتی جب یہ گھٹنا آئے آپ شنیں گے تو دوستوں خوشی سے آنسو آپ روک نہیں پائیں گے پورے پریوار خوشیوں میں شراب ہو رہے گا جیہاں دوستوں ہم آپ شب کو بتا دیں کہ دوستوں جیونکال میں دھیاری رکھنا تو کوئی آپ ششی کی چاہے کوئی بھی بستیتی ہو کتنی بھی شنکٹ ہو کتنی بھی شمشیائے ہو آپ نے کبھی اپنے من میں لالچ نہیں آنے دیا دوستوں ہر مشتیت پستیتیوں میں بھی آپ جیسے تیسے کر کے اپنا جیون یاپن کیے ہیں لیکن دوستوں کوئی گلت راستے پر آپ نے قدم نہیں رکھا جیہاں دوستوں اور یہی دھیاری ہے یہی شبر ہے جس کا فل یش میں آپ کو تینتیس کٹی دیو دیوطہ دینے والے ہیں بھگوان بھولینات اور بھگوان شنیدیب کے شرباشی آنے والے دس جنوں کے اندر آپ شبی کی جنکال میں بہت ہی مہتون بدلا ہوگے جیہاں دوستوں جو جو شپنے آپ نے سوچ رکھی ہیں دوستوں وہ شبی شپنے یش میں آپ کے شچ ہونے والے ہیں پرند دوستوں ہم آپ شبی کو بتا دیں کہ یش میں آپ کو کچھ وزیز باتوں کا دھیان رکھنا ہوگا جیہاں دوستوں آپ کو بتا دیں کہ یش میں آپ کے لیے بہت ہی صوبیتتی ہے بہت اچھی موقع ہے جن میں آپ کو بہت شارعہ لاب ہوگا لیکن دوستوں ہم آپ شبی کو بتا دیں کہ جو لوگ جو دشمن جو شترو آپ کے لیے پچھلے شبی میں مشوط بن کے کھڑے ہیں دوستوں ان سے آپ کو تو شعودان رہنا ہی ہوگا دوستوں یہ آپ کا دائت ہوگا کیونکہ دوستوں بھگوان بھولینات کہتے ہیں کہ جو خود کی رکشہ کرتا ہے ہم اس کی رکشہ کرتے ہیں دوستوں شب کچھ دوسرے کے اوپر کبھی بھی یہ نہیں چھوڑنا چاہیے اور آپ کو اپنے کرتب کو ہمیشہ نیمانا چاہیے تو دوستوں آج کے اس ویڈیو کو آپ بلکل ہی مشنا کریں اور یہ کرمت انسان کی طرح ویڈیو کو شروع سے لے کر ویشیس لا ویشیس میں آپ کو پرابت ہونے والے ہیں جو کی آپ کے کرموں کا فل ہے شاہدی کونسی ویشیس شابدھانی ویشیس میں آپ کو رکھنے ہیں کونسی مہت پون باتوں کا آپ کو ویشیس دھیان رکھنا ہے جو کی آپ کا کرتبے ہے کون کونسی چتروں میں لاب ہوگا گھر کے محل میں پاریجون میں آپ کے پرتے چتر میں کون کونسی بڑی اپلبدی آپ کو ملیں گی شاہدی کونسی مہت پون بھائیوں کو یشمی کرنا چاہیے ساتھی دوستوں ویڈیو میں ایک ایشا مہت پون گیان آپ کو دینے والے ہیں جو کی دوستوں بھگوان شری کشن کا ایک امول ویوردان ہے جو دوستوں اس بات کو آپ بلکل ہی دھیان سے سنے گا دوستوں یہ بات ہے دھیری کے اوپر جو کی دوستوں بھگوان کا ہی لکھا ہوا یا ایک ایشا کتھا ہے جو کی آپ شبی کی جنکال میں آپ کو دھنی کر دے گا جو دوستوں تو پرتن دوستوں بھگوان بھولینات اور شنیدیو کے شچے بھگو ویڈیو کو ایک پیارا شلائق ضرور کریں اور کمینٹ بوکس میں شچے من سے جائی شنیدیو ہر ہر مہادیو لکھ دیں بھولینات اور بھگوان شنیدیو کا اشی مشروعات آپ شبی کو پرابت ہوگا کشت آپ کے شماپت ہوگے جو دوستوں تو آئے دوستوں بات کرتے ہیں شب سے پہلے وہ حق گیاں سے دوستوں بہت یادہ گوش سنیے گا دوستوں ایک مہاتمہ جنگل میں کٹیا بنا کر رہتے تھے اس کے پریم چھما شانتی اور نمرتا جشے گنوں کی کھاتی دور دور تک پھیلی ہوئی تھے منش دوسروں کے گنوں کے پرتی اشحسن ہوتا تھا ان کی شانتی بھنگ کر کے کرو دلائے جائے اس کی ہوڑ لگی دو منشوں نے اس کا بیڑا لیا وہ مہاتمہ کی کٹیا پر گئے ایک نے کہا مہاراج جرا گانجے کی چیلم تو لائیے مہاتمہ بولے بھائی میں گانجہ نہیں پیتا اس نے پھر کہا اچھا تو تمباکو لاؤ مہاتمہ جی نے کہا میں نے کبھی تمباکو کا پیوہار نہیں کیا اور نوہ ہی اسے کھایا ہے تب وہ شخص بولا پھر بابا بند کر جنگل میں کیوں بیٹھے ہو اتنے میں پورو یوزنا کے انوشار بہت شیل لوگ وہاں جمع ہو گئے پشو آدمی نے شب کو شنا کر پھر کہا کہ پورا تھگ ہے یہ چار بار تو جیل کی ہوا کھا چکا ہے اس کے دوسرے شاتھی نے کہا ارے بھائی میں خوب جانتا ہوں اسے میرے شاتھی تو تھا اس نے جیل میں مجھ کو ڈنڈوں شمارا تھا یہ دیکھو اس کا نیشان رات کو رنگریلیا کرتا تھا دن میں بڑا شنط بن جاتا ہے پہ دونوں ایک شے ایک بڑھ کر جھوڑ اور بے بونیادی آروپ لگانے لگے ان کا پورا پریاست تھا کہ کیشے بھی مہاتمہ جی کو گھوڑ آ جائے مہاتمہ جی چپ رہے تب مہاتمہ نے شکر کی پوڑیا دے کر ہشکر کہا یا تھگ گئے ہوں گے آپ ایک بھکت نے چینی کی پوڑیا دے دی پیشے جرہ پانی میں ڈال کر پیلو یہ لوگ مہاتمہ جی کے چرنوں میں پڑ گئے اور بولے ہمیں چھما کیجئے مہراج ہم نے بڑا اپرات کیا ہے ہم لوگوں کے اتنا کہنے پر بھی مہراج آپ کو کروڑ کیشے نہیں آیا مہاتمہ بولے جس کے پاس جو مال ہوتا ہے وہ اششی کو دکھاتا ہے یہ تو گرہ کی ایک چاہ ہے کہ اششی کیا لینا ہے یا پھر کیا نہیں لینا ہے تمہارے پاس جو مال تھا تم نے مجھے وہی دکھایا اس میں تمہارا کیا دوش ہے پرنتو مجھے تمہارا مال پشن نہیں آیا دونوں لزید ہو گئے تو مہاتمہ نے پھر کہا اگر دوشرا آدمی غلطی کرے اور ہم اپنے اندر آگ زلال دے یہ تو اوچید نہیں میرے گرو جی نے مجھے سکھایا ہے کہ کروڑ کرنا اپنے ہی شریر پر چاکو مارنے کے شمان ہے ارشیہ کرنا اور جہر پینا برابر ہے دوشنوں کی دی ہوئی غلطیاں اور دوش ویوار ہمارا کچھ نقشان نہیں کر شکتے جیہا دوشن دوشن آج کا یہاں گیا اگر آپ کو اچھا لگا ہو شمجھ میں آئی ہو تو دوشن ویڈیو کو ایک پیارا شلائک ضرور کریں اور ان کے لئے کمینڈ باکس میں ایک دیں جائش رکیشنا رادھی رادھی تو اے دوشن سے ایک شاد بات کرتے ہیں کہ آنے والے دس دنوں کے اندر تیس کروڑ دیو دیو تاور نے جو شنکیت دیئے ہیں آپ کی جنکال میں کون کون شئے پڑے مہتپون بدلاو کرنے والے ہیں آپ کے پرتیک چطر میں تو دوشن ویڈیو کو بہت یادہ گوش رسنے تو اے دوشن بات کرتے ہیں دوشن آپ کا اپنے ویکتیتو اور پھر رہنشن کے پرتی عدیق سجگ رہنہ میتروں اور پھر شہیگوں کے بیچ آکرشن کا کارن بنے گا شماج میں بھی آپ کی چھوی اور ادھگ نکریے گی دوشن جیون کے پرتی شکارتمک دشچکون آپ کو مہنشک روپ سے اور شارنی روپ سے دونوں روپ سے سوست رکھے گا اس کو پراند دوشن یہ شمی اگر آپ کی شاہدھانی کو لکر بات کریں تو دوشن یہ شمی دھن سے سمجھت کسی بھی پرکار کے لیند دین میں شاہدھانی رکھیں شاہدھانی دھوکہ آوش رکھتا ہے دوشن اور آپ کشی آرثک پریشانی میں بھی ان سے ملج جائیں گے بھومی شووندی جو بھی خریت پروت کرتے شمی کاغ جدوں کی اچھی طرح سے جانچ کروا لیں یہ آپ کے بھوش کے لیے بہتر ہوں گے اس کو پراند دوشن یہ شمی آپ کے لیے جیسے مہنگے آپ کو بتا دیں کہ آپ کے بیچاری آپ کے دوسمن بن رہیں گے ہر کشی ویکتی کے بارے میں ناکارتمک ہونا آپ کو اپنے ہی اندر ناکارتمکتا بھی دکھا شکتا ہے دوشن اس بات کا دھیان رکھیں کہ دوسروں کو بدلنے کا زید اور کشی بھی ریلیسنسیب کو خراب ہونے کے لیے دوسروں کو جمیدار ٹھارانا آپ کو پیری ویکتیوں سے دور کر رہا ہے دوشن خود کے دورہ ہوئی گلتیوں کی جمیداری اٹھانا آپ کو پرستیدی جو ہے آپ کے پکش میں کار کر رہی ہے دوشن بچوں کی کلکاری شمدی کوئی سب سوچنا بھی گھر میں مل سکتا ہے جس سے اُٹھ سا بھرا محول بھی رہے گا شاہدی دوشن کسی اٹھ کے ہوئے کام کو پورا کرنے میں بھی سک چم رہیں گے کسی بھی یوجنہ کو بنانے رکھیں خود پر ہی اور پھر سب گتیوٹیوں کو آپ اپنے طریقے سے سمال لیں یہ آپ کے لئے بہتر ہوں گے دوستو میں اگر آپ کی بات کریں تو دوستو میں آپ کی اوہیشائی کے لئے سمیہ ہوں گے آپ کو بتا دیں کہ بجنس میں لیند دین کی جو سمیہ ہوں گے پکے بل کا استعمال کریں کیونکہ دوستو میں کسی بھی ترقی انکواری کی اشنکہ بن رہی ہے ریٹیل کی اپنے اکچھا ہال سیل یا ہال سیل کار زیادہ شپل کچھ بھی نیا شروع کرنے کی اپ 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 دھیان کو فوکس کریں نوکری پیش ویکتیوں کو کسی اوپ کار کے لئے یاترہ کرنی پڑ سکتی ہے دوستو آپ کے وعیشائی کے لئے سمی دوستو آپ بتا دیں کہ وعیشائی کی بیجنس میں اپنے لقش کو ادھک بہتر بڑھانے میں دیان 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 چاہیے دوستو کوئی مہت پر ملنے کی شموان بن رہی یا شمی مارکٹنگ اور شمپر شتروں کو اور ادھک مجود کرنے کا شمی ہوگا دوستو آپ کو بتا دیں کہ شمپر شتر آپ کے بھوش کلی بہت مہت شابط ہوں گے تو دوستو ان پر ضرور دھیان دیں اگر آپ لب لائف کو بات کریں تو دوستو اپنے ویستم سمی میں جو پریوار کے لیے کچھ سمی نکل 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 پریوار میں خوش آلے بھراؤ آتر رہے گا جو ضرور رکھنے کے لیے آپ کو شیو آوش ہے بیواتر شمان سے دوری بنا کر رکھیں یہ آپ کے لب لائف کے لیے بہتر ہوں گے پریوار شکمائی بنا رہے گا تتھا گھر کے شویش عدرس آپ میں پر پھولیت بھی تتھا خوش رہیں گے پریوار دوستو دوستو لب بنا رہے گا کسی بھی پرکار کی چنطہ نہ کریں دوستو اتیادی کام کی وجہ سے آپ کا شعبہ ہو شکتا ہے دوستو میٹیشن یا پھر یوگ کرنا یش میں آپ کے شمس یا اوچیت نیوارن ہوگا دوستو ان پر ضرور دیان دیں اس کو بران دوستو یش میں آپ لیے آوش ہوگی اس کو پراندو سویش میں آپ کے سواس لیے سمجھ ہوگی کسی پرکار براندو دوستو براندو براندو اوچیت نہیں ہوگی اور ان سبی چیزوں کا دھیان ضرور رکھیں یہ آپ کے سواس لیے ہی بہتر ہوں گے اس کو پراندو سویش میں آپ کا بھاگیش رنگ رہے گا ہرا اور بھاگیش آلی آنک رہے گا پانچ